بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے بنائی ہے چکن لیک بریانی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بنی ہے الحمدللہ مزیدار چکن لیک بریانی دیکھیں ماشاءاللہ بہت آسان ہے چکن لیک بریانی بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آل صاحب کی کمکوں میں آج ہم بنائیں گے چکن لیک بریانی ڈرم سٹک بریانی بڑھے ہی مزے کی بنتی ہے بنانا بہت آسان ہے اور بند بھی جل دی جاتی ہے چلیں ہم کو بتاتے ہیں چکن ڈرم سٹک بریانی کیسے بنتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیش کی میں نے چولے پٹڑا دی ہے سب سے پہلے کوکنگ آل ڈالیں گے کوکنگ آل آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو کوکنگ آل کی ضرورت ہے ایک ادت پیال ڈالیں گے بیال کو سنہرہ براؤن کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں اس میں ڈالوں گا تیز پتہ دارچینی موٹی لچی زیرہ لاؤنگ کالی مرچ پسکدنیا اور سبز لچی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اترک لحسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ تھوڑا سا پائن ڈال لیں گے تاکہ اس کا کلر اچھے طریقے سے آج ہے پیال کا زیادہ دارک نہیں کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیال اور پراؤن نہیں ہوتا جب میں اس میں ڈالوں گا ٹماتر یہ پیال میں نے جلدے کا ٹماتر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی ہلتی ڈالیں گے اور تھوڑی سی لال مٹ ڈالیں گے یہ اوکشنل اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو نہیں ڈالیں میں ازاں ٹیسٹ کے لئے ڈالوں اور تھوڑا سا برینی مسالہ ڈالیں گے آپ کوئی بھی برانڈ کا ڈال سکتے ہیں اس میں لائرہ ہونے رہی چکن ہے یہ لائک پیس ہے اس کو میں نے کٹ لگا لیے دیکھیں دو دو کٹ لگا لیے ایک اس طرف ایک اس طرف یہ ڈال دیں گے اور چکن لائک کو اچھے طریقے سے اس مخابے میں بون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دہی ڈال لیں گے تقریباً تین چمچ ہے ساتھ ہی یہ گرین چپی ہے لمبے اور سائل کی کٹی ہوئی ہے ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور دہی کا پانی پشپ ہونے تک اس کو مزید ککائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن لائک ہمارے اچھے طریقے سے بون گئے دیکھیں آئے میں ابھی میں نے چاوال ہے میرے تقریباً یہ والے ڈائی کپ تو میں یہ چار کپ پانی ڈال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم amig اپاً اپاً پانی پھاراً اپاً پھاراً بسم اللہ الرحمن الرحیم چھاؤں پھاراً پھاراً بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈال دیں گے ایک دفعہ مکس کریں گے اور دوبارہ اوپر سے کر پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی فشک ہو گیا ابھی چاول کو دم لگا رہے ہیں کہ تقریباً پندرہ منٹ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ میں نے دم لگایا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے چکن لیک برینی تیار ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست الحمدللہ بنی ہے دیکھیں ماشاءاللہ اور چاول کتنے زبردست کھلے کھلے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کچھ رہیں اللہ حافظ